رابطے ہیں جی آگے ذرا بات پہلے چین اور لڈاک کی کرتے ہیں لڈاک کے اندر چین کے ساتھ جو تناتنی چل رہی ہے اس پر آمی جنرل ایم ایم نرونی صاحب کا بڑا بیان تھوڑی دیر پہلے سامنے آیا ہے کہ تیرمے راؤنڈ کی 13th راؤنڈ آف ٹاک جو ہے وہ اکٹیوبر کے دوسرے ہفتے میں ہو سکتی ہے اور اس سلسلے میں آمی ڈیفنس اور فرن آفیس جو ہے وہ لگاتا رابطے میں ہے اور بہت جلد ڈیٹوں کی اناؤسمنٹ ہو گی 13th راؤنڈ آف ٹاک جو ہے وہ سیکنڈ ویک اپ اکٹیوبر میں ہوگا تھوڑی دیر پہلے ہمیں نرونی صاحب کا یہ بیان جو ہے وہ زبردست طور پر آیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرحد پار یعنی چین کے ساتھ لگنے والی سرحد پر گہری نظر ہے جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے ان حالات کو گہرائی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے اور انڈین آمی کی طرف سے اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ ہم نے فیچر سٹیٹی جی کس طریقے کی بنانی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ وہ پچھلے دو دن سے صرف بیس کیمپر نہیں بیٹھے ہیں بلکہ فورورڈ پوسٹ تک چلے گئے ہیں جوانو کے ساتھ بھی بات کی ہے اور از خود حالات کا مشاہدہ بھی کیا آہستہ آہستہ ایک بار پھر سردیاں دستگ دیں گی لڈاک کے اندر حالات کو دیکھتے ہوئے موجودہ نظام کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے جنرل نرونی کا بڑا بیان بھی سامنے آیا کیا کچھ انہیں کہا فٹا برز اس کو سن لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارا ساتھ انہم ام ہیں جدی ہے as you very rightly mentioned that the chinese have deployed in considerable numbers all across eastern ladaque and not only in eastern ladaque but all across the northern front right up to our eastern command also so definitely there has been an increase in their deployment in the forward areas which remains of course a matter of concern for us لیکن وہ دوسرے بھی کبھی دیکھیں. اور بناسب کی اوٹ یا دوسرے کو ضر آپ کا تک کرنے کا موضہ. کیا کرنے کا مقابل کرنے کے لئے. اپنی طرح کے لئے. طریقہ ہے جارہ دور اپنے ایک اپنے تھانے زیادہ کی ضرورتار کی ضرورت ہے. جاتا ہمارڈی کرنے کیا کرنے کا لئے. مختلف حقا دیکھنے کے لئے. شمارت بارن میں مجھل رہاً تارے کچھ دائم مجھے به ساتھ انہوں نے مجھل کرنا نے توانی رہاً ہمارے دیت زندگی تال چندگی فالترین ساتھ ساتھ انہوں پاس ہمارے دیتک پس کے مجھل ایک کافی رہاً ہمارے دیتک کہ آج آج جس طریقے سے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے کیا یہ محنو میڈیا ٹو میڈیا کاؤنٹر تھا یا گراؤنڈ زیرو کو ایسس کر کے ہی آج نرونی صاحب کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے نرونی صاحب نے جو بھی آج کہا ہے اسے آپ فیوچر کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ بھارت اور بھارت کی آمی سرہت کے اوقات پر ہر ایک چیز کو جو بھی ہم پر دیولپنس ہو رہے ہیں سب کو بہت ہی باریکی سے دیکھ رہی ہے اندازہ بہت اچھے سے کام کر رہا ہے اور انہوں نے میچنگ کی بات کر رہے ہیں تو میچنگ کے حطاب سے ہم بھی آج اپنی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ سردیاں آنے والی ہیں اور سردیاں آنے پر ہیمالیان ایریات میں چاہے ہو لگا سکتے ہیں اترا خندوں کیا پھر اور دوسری جگہیں ہو ہر جگہ پر پرابلم ہوتی ہیں تیمپریچر بہت کم ہو جاتا ہے اس کے بعد دیپلاویمنٹ میں کامی مشکلیں آتی ہیں تو اس بار ہندوستان کی جو سینا ہے وہ اپنی ساری سیاری سردیوں سے سہلے کر لینا چاہتی ہے نربدہ صاحب کی بیان کو بہتی طرف دیکھتا ہوں کی بارڈر کے سارے سے اس پار جو بھی چل رہا ہے اس کو میچ کرتے ہوئے انڈین آرمی ابھی اسے سردیوں کا بیٹ نہیں کر رہی ہے اور ابھی اس سارے سارے سردیوں کا بیٹ نہیں کر رہی ہے اور ابھی اس سارے سارے دیپلاویمنٹ کر لے رہی ہے اس میں ایکیپنٹ بھی لا رہے ہیں اس میں ایک کے نائن بجرہ جیسی بڑی سوپ لائی جا چکی ہے ان کی ریجمنٹ وہاں پر تینہ کری جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آنے والے جنہوں میں جس حساب سے حرکتیں بارڈر کے اس پار ہوں گی اس کے حساب سے میکش کرتے ہوئے بھارت کی سینائیں اس پار بھی وہی چیزیں کریں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس بار بھارت کی سینائیں بلکل بھی لیوریز دینے کے اور یہ سمجھ بہتے ہیں کہ انٹرنیشنل سینائریوں کے حساب سے جس طرح کی اس ٹیم کو چاروں سرپ سے گھیرنے کی کوششیں چل رہی ہیں وہ وہ سکتا ہے دھیان بٹانے کے لیے بھارت کی ساتھ سرہت کر کچھ پرابلمز خرید کرے اور اس بات کا انٹیسپیشن بھارت کو ہے اور بھارت کی آرنی اسی وجہ سے اس سمجھ تک یہ دکھ رہی ہے یہ نرونے کا جو سورہ ہے وہ گراؤنڈ ریالیٹی کو ایکسٹ کرنے کا بھی ہے وہ فیوچر کو دکھانے کا بھی ہے وہ اپنی تیاریوں کو اپنی چاہ چوبان بندوں بخش کو اور زیادہ سکتا کرنے کے لیے ریکچر انٹمک جی بڑا ایمپورٹنڈ یہ ہے جی جب ہم آج بات سن رہے تھے جنرونی صاحب کا تو جنرل صاحب بتا رہی تھی دیکھئے نیکس ویک میں بات جیت بھی ہوگی ایکسپیکٹیڈ سو کی تھرٹینھ راؤنڈ آف ٹاکس ہوگا اور وی آر ایکسپیکٹیڈ کی ویو فوروڈ ہوگا جی وی آر ایکسپیکٹنگ کے بات جیت کے ذریعے سے مسئلہ حل ہو کیا ایکسپیکٹ آپ کرتے ہیں چونکہ آپ بھی ڈیفنس اینلیسٹ ہے دیکھیں اشوا جی جنرل صاحب کی بیان کا صرف اور صرف ایک مسئلہ ہے کہ بھارت بات جیت کے راستے تو بلکل نہیں جوننا چاہتا ہے بھارت اٹیکنگ یا کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہوئے نہیں جکنا چاہتا انٹردیسل سیائیوں جس سے بھارت کی اور اونیاں اٹھیں بھارت ہمیشہ باتشیت کا راستہ کھلا رکھنا چاہتا ہے اور اگر باتشیت کا راستے سے بات نہیں بنتی ہے تو اس کے بعد بھارت دوسرے موٹیوں کو بھی دیکھنے کے لیے مضبور ہو جائے گا اور جنرل صاحب کی بات کو آپ کو اسی پریشت میں دیکھنا پڑے گا کہ بھارت جہاں شانتی کا پچھدر ہے آج گانی گینٹی ہے اور شانتی سے کہ سب سے بڑے سرمائے دار ہیں ان کا آج برسلے ہے مہاتمہ گانی کا اور اس دن جنرل صاحب سے یہ بات آنا یہ صاحب صاحب دکھاتا ہے کہ بھارت آج گانی کا بھارت ہے وہ شانتی کے اوپر چلے گا میں فورن انسٹر صاحب کو بھی دیکھ رہا تھا پچھلی دو دن کے دوران ایک لائن انہوں نے کھیچی دیکھئے جو کارڈ کی جو بیٹک ہے اور کارڈ جو ہے وہ ملیٹری ایلائنس نہیں ہے جی وہ صرف انٹلیجنس شیئرنگ کا معاملہ ہے اور وہ کوئی چائنا کے خلاف نہیں ہے ہم کوئی چائنا کے لیے مہرچہ بندی نہیں کر رہے ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ جو چائنا کی طرف سے لگاتار کاؤنٹر کیا جاتا ہے کارڈ کو لے کر دیکھیں کارڈ جو ہے صرف آپ سمندر کے راستے سے چین کے لیے ہی بنا رہے ہیں باقی بھارت کا اس میں زیادہ کوئی بڑا سٹیک بھی نہیں ہے تو امریکہ جس طرح سے آنا چاہتا ہے وہ خطرہ بنے گا جی سب لوگوں کے لیے یہ جو ڈاکٹر صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے اسے ہم کیسے دیکھیں ویزا ویز چائنا اور کیا چائنا اس بات کو بامپ رہا ہے کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس شیئرنگ کا معاملہ ہے اور پھر نائن آئی والا معاملہ ہے وہ بڑا خطرناک بن سکتا آنے والے دو تین سالوں کے دورہ دیکھیں اگر جیو پورڈیوز کی بات کریں تو چائنا اسی کو بامپ رہا ہے وہ جان رہا ہے کہ اب دنیا بھر کی نظر ساؤ چائنا سینے ملکہ سٹیٹ میں اور انڈو پیسکی کے اوپر لگیں گی اور ساری کی ساری سوائر ٹریٹ کو لے کر کے اسی پورے ایریا میں ہونے والی اور جتنے بھی بڑے پلیئر پر انکلوڈنگ انڈیا سب اپنے اپنے ہیٹوں کی رکشہ کے لیے اس پورے چائنے کے اوپر دماؤ برانے کا پریاؤس کریں گے تو آج بھلے ہی ملیٹری ایلائنس نہیں ہے چائنا جانتا ہے لیکن اس کو ملیٹری ایلائنس بننے میں دیر بھی نہیں لے گی بھارت کی طرف پہ اس بات کو سپسک کیا لیا ہے کہ جس طرح پہ آکس کا گٹھن ہوا ہے اسی طرح پہ بھلے نہ کیا جائے لیکن اس کے کچھ نئے پہلوں کو شامل کیا جائے کوئیٹ کے اندر اور کوئیٹ کے اندر کچھ نئے دیشوں کو بھی شامل کیا جائے جس سے کی انڈو پیسکی اور ساؤ چائنا سٹیٹی جو پری پریر والی پولیسی ہے وہ برقرار رہے اور چائنا کا جو دب دبا ہے جو دب دبا جو چائنا بنانا چاہتا ہے اس دب دب سے دنیا کو باہر نکالا جائے یہ بھارت کی بھوئی کا ہے اور انڈو پیسکی یاد رکھیں بھارت کا بہت بڑا سٹیٹ ہے بھارت کے جبنے بھی میریٹائیم جو ہٹ ہے وہ انڈو پیسکی اوپر سے جاتے ہیں اور ایک ہی جور اشکال کی جو میں بتانا چاہتا ہوں جو یہ ہے کہ چائنا لینڈ کے اوپر بھلے ہی ہم سے جاندہ بڑا دکھتا ہے یا ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے بارڈر کو پر ہم کو پریشان کر رہا کچھ لے کئی سالوں سے اس پیسلی پچھلے ایک سال سے وہ ایسی ڈھٹنائے کر رہا ہے جس سے ہمارے بارڈر میں اُسل بُسل مجھی ہوئی ہے ہماری سہرہ صدر کے لیکن اگر میریٹائیم والی باتیں کر جائے تو بھارت اپنے برابری کا حصہ دار ہے تو دنیا یہ جمان میریٹی ہے کہ اب دنیا کا جو اگلا پوائنٹ اپ ویو ہے وہ چائنا سینٹرک ہوگا اور چائنا بھی سمجھ رہا ہے بہت بہت شکریہ انفرمت بارڈ صاحب تھوڑی سی بات کرنے کے لئے کیونکہ جنگ صاحب کا دور آتا دو دن کا اور ذوران بیان آیا تھا افغانستان کو لے کر پاکستان کو لے کر چائنا کو لے کر